سموک کیا ہے؟ اس کے پھیلنے کی کیا بجوہات ہیں؟ اور سموک سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ آپ کو دکھائیں گے اس رپورٹ میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج، سندی پلانٹس اور سرگرمیاں، فصل جلانا یا انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی حرارت ہے سموک انسانوں، جانوروں، درختوں سمیت فطرت کے لیے نقصان دے ہے اور جان لیوہ امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سموک پھیلنے پر متاثرہ حصوں پر جانے سے گریس کرنا چاہیے گھر کے اندر رہنے کو ترجی دیں اور کھڑکیاں بند رکھیں باہر گھومنے کے لیے فیس ماسک اور اینکہ استعمال کریں باہر سے گھر واپسی پر دفتر پہنچنے پر اپنے ہاتھ، چہرے اور جسم کے کھلے حصوں کو دھولیں دمے کا شکار افراد ہر وقت اپنے پاس انہیلر رکھیں اگر حالت اچانک خراب ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں پنجاب میں سموک کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بہکمہ موسمیات کے میٹرولوجس شاہد عباس صاحب سے شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج جیوس کے لیے جانا ہی چاہیں کہ کئی سال سے ایک درینہ مسئلہ ہے پنجاب کا جب ہی ہم سردیوں کی جانب جاتے ہیں سموک کا ایک بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں اور اس کی سنگینی بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں بارش کے کیا امکانات ہیں اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو کتنا فرق پڑے گا سموک پہ دیکھیں جو ہے ابھی اکتوبر کے مہینے میں تقریباً تین ہفتے سے زیادہ گزر گیا لاہور میں نہ بارش ہوئی نہ ہوا چلی اور اس کی وجہ سے یہ کہ وہ جو یہ کوالٹی انڈیکسوں کا افیاد تک خراب ہے وہ چار سو پانچ سو سے بھی اوپر اس کی ویلیو گئی ہوئی ہے کیونکہ جتنی امیشن ہوتی ہے وہ اسی ایریے میں جو ہے وہ اکوملیٹ ہوتی رہتی ہے اور آنے والے دنوں میں بارش کا تو کوئی ایسا امکان نہیں ہے لیکن ایک دن کے بعد ایک سسٹم اوپر سے گزر رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی ہوا چل سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ایک پلان کر رہی ہے پوٹھو آر کے ایریے تک تو کل یہ پرسوں بادل ہوں گے وہاں یہ شہد اپنا ٹرائل کرے آرٹیفیشل ہیں کا ٹھیک ہے تو لاہور میں تو بارشیں بھی نہیں ہوگی کوئی اتنے اچھے بادل بھی نہیں ہوں گے کہ لاہور اور اس کے علاقوں میں آرٹیفیشل بارش کی جا سکے لیکن جب یہ سسٹم گزرتا ہے بشک وہ لاہور میں یا کہیں بے بادل یہ بارش نہ دے تو اس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے تو وہ اکٹوبر ختم ہونے والا ہے نیویمبر کی کیا اگلے تو گریبا جو ہے دست نومبر تک کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن نومبر میں بھی بارشیں جو ہمارا جاملے جو تین مہینے کی فورکاست کی تھی اکٹوبر سے تھرٹی پس دسمبر اس میں سے ویسے بارشیں کم ہوتی ہیں یہ سال نار بر سے بھی کم ہے تو ابھی تو اگلے دو وقتوں میں تو کوئی بارش نظر نہیں آتی لاہور میں مجھے لیکن پرکٹیکالیٹی کیا ہوگی آٹیفیشل رین کی ہاں جی آٹیفیشل رین کی کیا پرکٹیکالیٹی ہوگی دیکھیں وہ آگر آٹیفیشل رین ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے ساری چیزیں تو فارمولیٹ کر لی گئی ہیں کہ انسلٹنسی بھی باقی بھی لیکن اس کا یہ ہوگا کہ اس کے اگر لاہور کے ایریہ میں ہوتی تو اس کا زیادہ دیر تک فرق نہیں پڑے گا اگر لاہور میں ہوتے تو اس کے سارے ایریوں میں تو نہیں ہوگی اور خاص طور پر تیز ہوا نہیں چلے گی جس کی وجہ سے یہ سویپ کر کے انڈیا میں یا کہیں اور طلب چلے جائے یا بکھر جائے اس کا ہی ہوگا اگر آرٹی فیچر دین سے ہم اس کو تھوڑا سا فرق پڑے گا تو وہ اٹھالی گینٹے کے بعد ایک وایکیوم سا بن گیا ہے جب تک تیز ہوا نہیں چلے گی تو یہ یہاں سے فضاء کہیں اور نہیں جائے گی اور جب تک یہ نہیں ہوتا سماغ برقرار رہے گی بارش کو امکانات نہیں ہیں شاہد عباس صاحب چیف میچالجس پنجاب مارسہ 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 بہت شکریہ آپ کا